السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے لیے دیکھئے استشرف فلان للفتنہ او للعمر استشرف فلان لعنی جھانکنا آدمی یوں جھانکتا ہے مطلب اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے انہو یستشرف فلان للمال وہ مال کے لیے لالچ کرتا ہے تمنہ کرتا ہے الا بھی کہہ سکتے ہیں استشرف الا انہو یستشرف الی المال الکثیر تطاول لہو لمبا ہو کر دیکھنے کے لئے کہتے ہیں تو آدمی کا شوق ہوتا ہے اس کے لئے اشراعب با الیہی یہ امید کے معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں مشتاق ہونے کے لئے بھی یہ کلمات استعمال کرتے ہیں لالت شوق ایک جیسے آ جاتے ہیں کبھی کبھی سیاق سے اس کے اندر حسن اور قبع آ جاتا ہے جیسے تشراعب نفسی الى اجر اللہ عز و جل الى الاجر فی الاخرہ تو یہاں لالچ کے معنیم نہیں ہے میرا دل متمنی ہے اللہ کے یہاں اجر کا تشراعب نفسی الى العلم الى العلم النافع اشراعبت نفسو وطاقت نفسو وشتاقت نفسو یہ سب مشتاق ہونے کے معنی میں سما الیہی سمت نفسی الى حب الدین الى حب اللہ عز و جل امتدت عنقه بھی آتا ہے ان کی گردنیں لمبی ہو رہی ہیں مادیت کی طرف یا وہ اپنی گردن لمبی کر رہا ہے مد عنقه ایک ہی بات ہے امتدت عنقه امتدد عنقه یمد عنقه ایک ہی بات رما بطرفه الیه طرف من نظر اپنی نظر سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے انہو یرمی بطرفه الى تلک المرأتی طمح ببصره نحوه انہو یطمح ببصره نحو هادا المنصب وہ اس منصب کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے انہو یرمی بطرفه الى الرئاسہ وہ رئاسات اور سرداری کی طرف لالچ کرتا ہے یتشوف لہو جو آیا ہے باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں تشوف لہو یہ بھی مشتاقن ہے انہو یتشوف الى الذکر الجمیل و نیک نامی کا خواہش مند ہے استشرف لہو تشوف لہو تطلع لہو تتطلع نفسی للبراعتی فی العربیہ میرا دل مشتاق عربی میں مہارت کے لیے لالچ کے لیے کہتے ہیں فی خرسن اس کے اندر خرس ہے جشعن طیمہن شرہن شرحہیش رہو یہ یاد رکھی آپ جب یہ لفظ آتا ہے تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں شرہو یہ شرحہیش رہو کے معنی لالچ کرنا شرحن مزدر ہے طمعن لِلْأَمَل بَوَارِق مَخَائِل بَوَارِقُ الْأَمَل یعنی امید کی کرن بارِقَتُ الْأَمَل امید کی کرن اپنے جملوں میں استعمال کرنا چاہیے وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ